آپ کا امتحان بچو آج ہے آپ کا امتحان چلو دیکھیں کون دے کا جوا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا نور اللہ مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچو پروگرام آپ کے امتحان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم تو پیارے پیارے بچو اور مدنی چل کے ناظرین پروگرام آپ کا امتحان ہے اور اس میں ہمارے ساتھ چار مہمان ہیں انشاءاللہ عزو جل چار مہمانوں سے ہم کریں گے ان کا امتحان لینے کی کوشش اور میرے ساتھ جو اس پروگرام کو لے کر چلیں گے کوہوس کریں گے وہ ہمارے ہیں حسین بھائی کیسے آپ تبیٹ ٹھیک ہے آپ کی جی کیا کر رہے ہیں یہی ہے سلسلہ کر رہا ہوں پروگرام کر رہے ہیں تو آج ہمارے ساتھ کیا کون کون ہیں ہمارے ساتھ مہمان ان کا تعرف کروا دے چلیں کروا دے آپ کو دینی بتا نہیں بتا چلیں آج ہمارے ساتھ جو مبللے کے دعوت اسلامی ہیں وہ خالد بھائی ماشاءاللہ جن کو آپ کھلے آنکھ صلی اللہ میں دیکھتے ہی رہتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے ساتھ جو آپ کے ٹیم پارٹنر ہیں وہ کون ہیں آپ جانتے ہیں یہ ہمارے اوزہر بھائی ہیں اوزہر بھائی ماشاءاللہ کیسے ہیں اوزہر بھائی آپ ٹھیک ہیں اے ہمی تو آپ کے ساتھ آج خالد بھائی ہیں خالد بھئی آپ کے ساتھ عزیر بھائی ہیں اور دوسری طرف ہے ہمارے سانا خان زاہد بھائی زاہد بھائی کیسے ہیں آپ کے ساتھ پارٹنر غلام مصطفیٰ بھائی آج آپ کے ساتھ زاہد بھائی ہیں اور یہ ایک ٹیم ہے ایک ٹیم یہ ہے اور میرے ساتھ ہیں حسین بھائی ہیں ماشاءاللہ یہ ایک ٹیم ہے چلیں حسین بھائی یہ بتائیں ہمارے پرگرام میں ہوتا کیا ہے سیگمنٹز کون کون سے ہوں گے حملہ ہے آپ کے لیے دلچس فارمیٹ ایک پیارہ سا سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک لفظ ایک خیال ایک پیارہ سا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی اور اس کے مطالق کو دلچس سوال و جواب دلچس پہلیاں اس کے علاوہ اشار چیلنج اور کلر ریڈنگ ایکٹیویٹی ہم اس پرگرام کے اندر شامل کریں گے واہ بھائی ماشاءاللہ تو یہ آپ نے سیگمنٹ سنیں کہ مختلف دلچس سیگمنٹ ہوں گے اور اس سے مطالق آپ سے پوششن آنسرز ہوں گے تو ہمارا پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں بنا دیر کیے ہمارا پہلا سیگمنٹ کیا ہے ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ایک لفظ ایک خیال ایک لفظ ایک خیال ایک لفظ ایک خیال میں یہ ہوگا اگر آپ نے پہلے پرگرام دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایک لفظ دیا جائے گا آپ اس لفظ کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو بھی ورڈ آ رہا ہے آپ نے بنا سوچے بولنا ہے ضروری نہیں اس ورڈ سے مطالق ہو مطلب اس لفظ کو سنتے ہی جیسے میں نے کہا ہوای جہاز تو آپ نے کہہ دیا ائرپورٹ کسی نے کہہ دیا گاڑی اب گاڑی کا اور جہاز کا کوئی خاص تعلق ہے نہیں بٹ بول سکتے ہیں کسی نے کہا موٹر سائیکل کس نے کہہ دیا سائیکل ٹھیک ہے تو کچھ بھی بول سکتے ہیں بٹ سوچنا نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں پہلا ورڈ آئے گا آپ نے بول دینا ہے ٹھیک ہے تو خالد بھائی سے شروع کریں یہ والا سیگمنٹ اور پھر گلاب مصطفیٰ بھائی اور عزیر بھائی آپ سے بھی انشاءاللہ کریں گے آپ سے پانچ پانچ ورڈ کریں گے ٹھیک ہے پہلے آپ دیکھیں آپ سے پارٹنر کیسے کرتے ہیں خالد بھائی آپ کا پہلا لفظ ہے اچھا برا برا اچھا چھت زمین پائک اچھا ٹھیک بائیک انڈیگیٹر کچھ بھی بول دیں ہاں بات سے مزار صاحب ی مزار دال چاول سردی گرمی گرمی سردی حالد بھائی کیوں ہو گئے اب زاہد بھائی چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جی 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 ڈرڈ آپ دے رہے ہیں تو اس کا اولٹ کا کرنا ہیں نی نی بہت تو کچھ بھی بل سکتے ہیں انہوں نے سردی گرمی بولا انہوں نے چھوٹا بڑا بولا آپ تو کچھ بھی بول سکتے ہیں سردی برف چھوٹا بڑا بھی پوچھیں گے دیکھیں ان سے کیا پوچھتے ہیں یہ تو حسین بھائی بتائیں گے کیا پوچھتے ہیں زہر بھائی آپ کا پہلا لفظ ہے زہر بھائی نہیں سردی رشتہ داری دوری مجھے بول سکتے ہیں کاروبار بیکار جو بیکار نہیں نہیں اس کا کیا خیال ہے کاروبار بیکار کاروبار ویسے تو اچھا ہے لیکن اس کے سن کر ایک لوز اس کے اپوزیٹ آیا جہن میں تو شاید وہ بیکار ہوگا بیکار ہے چلیں بیکار بیکار میں لگا ہوا اس کی اپوزیٹ کچھ نہیں کر رہا تو بیکار پڑھا بیسے کاروبار تو اچھی چیز ہے اچھی چیز عزت شہرت عزت اپوزیٹ ہی چل رہے ہیں آج چلو ماف کر دو کبھی چلو کبھی اپوزیٹ چلو ماف کر دو مدینہ تل علمیہ جامیت المدینہ صحیح تندور روٹی تو اب آپ کے بھی الفاظ پورے ہوئے ان کے الفاظ پورے ہوئے تو آج وہ بہت زیادہ وہ نہیں ہو رہا آپ پوزیٹس ہو رہے ہیں کیا کریں اس کا حل کیا آپ کے پاس دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں تو ویسے بھی یہ ہے کہ مقابلہ ہے جو زیادہ اچھا کرے گا وہ ٹیم آگے جائے گی اب ازہر بھائی سے کر لیں ازہر بھائی آپ تیار ہیں چلیں ازہر بھائی سے پوچھیں ازہر بھائی آپ کا پہلا لفظ ہے اوچہ نیچہ کمزور موتا ضروری تھوڑی ہے آپ نے پوزیٹی بولا ہے کچھ بھی بول سکتے ہیں راستہ تیرا سیدھا راستہ بھی ہو سکتے ہیں سیدھا راستہ سیدھا راستہ چلو بھائی اب آپ سے آپ کا پہلا لفظ ہے باغ درخت قبول بات بات اچھی روز روزہ علم عالم ماشاءاللہ ان کے بھی پانچ الفاظ مکمل ہو گئے اور یہ سیگمنٹ بھی ہمارا یوں کمپلیٹ ہوا اور اس سیگمنٹ میں آپ کے حساب سے کس نے اچھا پرفارم کیا اس سیگمنٹ میں میرے حساب سے ہم نے یہ رکھا بھائے کہ یہ جس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہم اس کو کیوں کریں ان کا وہ ہے نا میں ڈیسائیڈ کروں تو بھائی آپ نے کس بات پر جج کیا ان کا یہ ہے کہ بس کسی پہ بھی جج کر لیں مان لیں گے ٹھیک ہے جی ان کا فائدہ ہے تو اس سیگمنٹ کے وینر ہماری خالد بھائی کی ٹیم ہے چلیں جی اب ہمارے نیکس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ہمارا نیکس سیگمنٹ ہمارا کیا ہے ہمارا نیکس سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کہانی کہانی یہ ایک ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے اس سیگمنٹ میں صحیح ہے آپ سب نے چاروں نے توجہ سے سننا ہے میں بھی اس کو دیکھ کر واقعہ پڑھوں گا جو لکھاوا ہے exactly کیونکہ اس میں ڈیٹیلز ہوں گی اس ڈیٹیلز سے مطالق آپ سے سوالات ہوں گے جو بھی ہوگا اب وہ کوشش کی کرنی ہے آپ نے اور جس نے زیادہ اچھی طرح جواب دیا وہ جواب جو لکھاوا ہو جو میں نے پڑا ہو اپنے انداز میں تو دے سکتے ہیں بھٹ جو لکھاوا ہے یا جو انہوں نے بزرگ نے بولا ہو یا کسی نے بولا ہو جس طرح بولا ہے اگر اس طرح جواب دیں گے تو وہ زیادہ آپ کے نمبرز کاؤنٹ ہوں گے otherwise اپنے حساب سے بھی بول سکتے ہیں جو اسٹوری آپ سنائیں گے اسی کے سنٹینس میں ہی جواب دینا ہے جی 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 پر توجہ سے سننا ہے تو کیونکہ میں ہاتھ وات واقعہ سناؤں گا ہاتھ وات سوالات کروں گا تو زیادہ ٹائم ہوگا نہیں ٹھیک ہے بھائی تو دیار ہے جی تو پیارے بچوں اللہ پاک کے ایک ولی حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں دلچسپ باتیں سنیں گے آپ رحمت اللہ تعالیٰ روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرماتے تھے یعنی مکمل قرآن پاک روزانہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام یعنی عبادت کیا کرتے جس مسجد سے گزرتے اس میں دو رکعہ تحییت المسجد ضرور پڑتے تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں میں نے جامعہ مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہِ الہی میں گریہ یعنی رو رو کر دعا کی ہے نماز اور تلاوت قرآن پاک کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو خصوصی محبت تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے چنانچہ وفات کے بعد جب آپ کو دفن کیا جا رہا تھا اس وقت اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو آپ کی بیٹی نے بتایا کہ والد محترم رحمت اللہ تعالیٰ روزانہ دعا کیا کرتے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا منقول ہے جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انوار سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی ہوتی سبحان اللہ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ و بارک و صلی اللہ تو مدنی چینل کے نازدین اور پیارے پیارے بچوں تو اب ہم لوگوں نے کہانی سنی تو اب ہم اس کے مطالق کو دلچسٹ سوال و جواب کریں گے دلچسٹ سوال و جواب کریں گے تو آپ لوگوں نے کہانی سن لی توجہ سے بلکل کوشش تو کی ہے اب آپ سوال پوچھیں شروع میں پہلے آپ ازہر بھائی سے اور غلام مصطفی بھائی سے کچھ سوالات کریں آج جن کا ذکر ہم نے سنا ان کا کیا نام تھا حضرت ثابت بونانی و احمد اللہ تعالیٰ علیہ ماشاءاللہ آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ اب آپ سے سوال کر دیں آپ کا روزانہ کا عمل کیا تھا وہ روزانہ دن میں روزہ رکھتے اور رات میں قیام یعنی عبادت کرتے سبحان اللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے سبحان اللہ تو آپ سے آپ جب بھی کسی مجید کے پاس سے گزرتے تو کیا عدا کرتے تھے آپ کس بھی مجید کے پاس سے گزرتے دو واقعات تحیت المجید عدا کرتے سبحان اللہ آپ کو بھی جواب بالکل درست ہے اب آپ سے آپ روزانہ کتنے قرآن پڑھا کرتے تھے آپ روزانہ ایک قرآن پورا ختم فرمایا کرتے سبحان اللہ آپ کا جواب بھی درست ہے اب آپ خالد بھائی اور زاہید بھائی سے کچھ سوالات کیجئے خالد بھائی آپ کا پہلا سوال ہے آپ کو دفنانے کے وقت لوگوں نے کیا عجیب منظر دیکھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب دفنایا گیا تو ایک اینٹ جو ہے سرک کر وہ قبر میں گر گئی جب اس کو اٹھانے کے لیے جھکے تو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی قبر میں نماز عدا فرما رہے ہیں سبحان اللہ کھڑے ہو کر اندر نماز عدا فرما رہے ہیں سبحان اللہ خالد بھائی آپ سے خالد بھائی سے ہو گیا ہو گیا نا اب کن سے ہے زاہید بھائی سے ما شاء اللہ لوگوں کے پوچھنے پر آپ کی بیٹی نے کیا بتایا لوگوں کے پوچھنے پر آپ کی بیٹی نے جو کہا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تُو کسی کو نماز پڑھنے قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت بخشے گا تو مجھے بھی ان میں شامل فرما سبحان اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے خالد بھائی آپ ساتھوہ سوال آپ سے سوال ہے آپ کی قبر سے کس چیز کی آواز آیا کرتی تھی آپ کی قبر سے نماز پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ کی قبر کے پاس سے مزار شریف کے پاس سے تو قبر انور سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آیا ہی ہوتی تھی اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آپ سے زاہید بھائی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں زندگی گزارنی چاہیے اور آپ دن میں روزہ رکھتے تھے رات کو قیام کرتے تھے نمازوں کی محبت تھی نماز پڑھنے کی دعا مانگا کرتے تھے ہمیں بھی ایسی ہی زندگی گزارنے کی دعا مانگا سبحان اللہ نماز کی امپورٹنس بھی ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے خالد بھائی سے سوال ہے خالد بھائی آپ سے سوال ہے قرآن پاک پڑھنے کی کوئی ایک فضیلت بتا دیں سبحان اللہ قرآن پاک پڑھنے کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر حرف کے بدلے میں نیکی عطا فرماتا ہے سبحان اللہ ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں جواب درست ہے ٹھیک ہے اب آپ بتائیں کہ آپ کے حساب سے سب سے اس سیگمنٹ میں کونسی ٹیم اس سیگمنٹ کے اندر جو جو ٹیم ونر ہے وہ ہے اور ریزن بھی بتانا ہے ٹھیک ہے اس سیگمنٹ کے اندر جو ٹیم ونر ہے وہ ہے ہماری زاہد بھائی کی ٹیم زاہد بھائی کی ٹیم زاہد بھائی کی زاہد بھائی اور زاہد بھائی اور غلام غلام ہاں صحیح تھا غلام مصطفہ بھائی کی یہ ان دونوں کی ٹیم وینر ہے اس کی وجہ بھی بتا دیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک سوال غلط ہوا تھا اور انہوں سب صحیح جا رہے تھے مگر ان کا ایک غلط ہو گیا تھا تو میرے لئے آسان ہو گیا سجسٹ کرنا کیا بات ہے مہربانی چلیں جی یہ سیگمنٹ ہمارا یہاں پر کمپیٹ ہوا اب ہمارے نیک سیگمنٹ کی طرف جائیں گے بٹ اس سے پہلے میں عرض کروں گا مدری چنل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں سے اگر وہ ہمارا سلسلہ مدری چنل پر دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ سے یہ سلسلہ مس ہو جائے تو آپ اسے یوٹیوب کڈز مدری چنل کے یوٹیوب اکاؤنٹ پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چنل ہے کڈز مدری چنل کے نام سے جتنے بھی پروگرامز آپ کڈز ٹرانسپیشن کے دیکھتے ہیں پویمز سٹوریز واقعات غلام رسول یہ سب آپ کو وہاں ملیں گے انشاءاللہ اور آپ وہاں پر دیکھیں اپنے بچوں کو دکھائیں اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا یوٹیوب چنل بھی سبسکرائب کریں آئیے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ہمارا نیکس سیگمنٹ کیا ہے ہمارا نیکس سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پہلیاں پہلیاں واہ بھائی پہلیاں پہلیوں میں کیا ہوگا یہ میرے بتانے کی حاجت نہیں ہے پہلیاں ہوں گی ٹرکی ہوں گی کنفیوزنگ ہوں گی پہلی کے اندر ہی جواب ہوگا بات ڈھونڈنا پڑے گا گھوتے لگانے پڑیں گے بس یہی ہے پہلی پہلی ہم پوچھتے ہیں زاہد بھائی سے زاہد بھائی سے تو زاہد بھائی آپ سے پہلی پہلی یہ ہے بتائیں وہ کون سا نمازی ہے وہ کون سی نماز ہے جس کے اندر کوئی سجدہ نہیں نماز ہے جنازہ سبحان اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ایک شخص ازان کے بعد مسجد سے نکلا اور اس کو نکلنے کی اجازت بھی ہے بتائیں کیوں وہ بے وضو تھا طہارت کیلئے گیا جس کی یہ نیت ہے کہ ازان کے بعد نکل رہا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ جماعت تک دوبارہ مسجد میں آ جائے گا یہ بھی ہے اور ایک اور بھی صورت ہے کسی اور مسجد میں جماعت کی امامت کرے گا جی جی آپ پہتوا مسجد کیا وہاں جہاں دوسری مسجد میں جائے گا جہاں کہ وہ جامت سنبھالتے ہیں امامت کرواتے ہیں کہ وہ جائیں گے تو وہاں پر جماعت ہوگی ٹھیک تو ایسی صورت میں دونوں صورتوں میں نکلنے کی اجازت ہے ماشاءاللہ جواب ہو گیا جواب دے گیا مگر تھوڑا ٹائم لگا ٹھیک ہے تو آپ سے زائد بھائی کب زہر کی نماز کے لیے ازان دینا ناجائز ہے آج تو ریورٹس ہو رہا ہے جمعہ کے دن شہر میں ازان دینا جمعہ کے دن زہر کی نماز کے لیے ازان دینا ناجائز ہے زہر کی ازان نہیں ہوگی تکریبا جواب تنہوں نے درست دے دیا تھا آپ کا جواب درست مال لیا جاتا ہے تو سکوڑ لیویل ہو گیا انہوں نے لیٹ کیا تھا اب آپ نے بھی تھوڑ غلط کیا ہے تھوڑا آپ نے غلط کیا ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھا جی اب آپ پوچھیں ان سے تو زہر بھائی اب سے یہ ہے اس کے ہوتے ہیں نہ کچھ کھایا جب کچھ کھایا اس کو نہ پایا پہلی یہ ہے اس کے ہوتے ہوئے کچھ نہ کھایا جب کچھ کھایا تو اسے نہ پایا یہ ان سے ہے آپ ایسی رہیں اس کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں کھایا جب کچھ کھایا تو اسے نہ پایا چوچ لیں جواب لوگ کنفرم کر دیں کروا دیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا رہا تھا مجھے نہیں ملا نہیں تو آپ کو ملے آپ کو تو ایزی رہنا تھا نا اگر نہیں بتا سکتے تو آپ کی ٹیم آگے جاتی گلام مصطفیٰ بھائی سبحان اللہ اس پر تو نعرہ ہونا چاہیے آپ کو نام یاد ہوگیا چاہیے دیکھا ایک ایسا دربار جس کے ہیں لاکھوں پہرے دار رہنا اس سے ہمیشہ ہوشیار دیکھا ایک ایسا دربار جس کے ہیں لاکھوں پہرے دار لے کر بیٹھے ہیں ہتیار تم رہنا ان سے ہوشیار نہیں آرہا بھائی آپ دونوں کو آپ کچھ مدد کر ہمیں بھی اس میں مددی چاہیے آپ کو اس میں مددی چاہیے میں آپ کو بھی نہیں آرہا بھائی کیا ہوتی ایسی چیز جو لاکھوں ہوتی ہے ایک ساتھ ہوتی ہے اگر آپ ان کو چھیڑ دیں تو آپ کا جینہ آرام کر دے گی شہد کی مکھی جواب کیا آپ کا جواب کیا آپ کا شہد کی مکھی کا چھتا جواب ان کا کیا ہے مینز آپ کنفرم ہے پورا پکا تردو فائنل میں اتنی دیر تو بیشی کر لیا ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے مہان اللہ مہان اللہ بھائی آخر کار پہنچ گئے ٹھینٹ دینا آپ نے تو وہ میں سوڑا ایکسپلین کیا پوائنٹ کٹے گا پوائنٹ نہیں یار دے دو ایتنی مشکل تھی پہنچ گئے ماشاءاللہ ایک جن نے لوگوں کی نماز میں مامت کروا دی پھر بھی ان لوگوں کی نماز ہو گئی بتائیں کیوں ہم وہ جی نیسان کی شکل میں تھا کیا نماز کیا نفردانے نماز پیدانے نماز پڑھ لی آپ نے پوری بہار شریعت ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بہات ہے بھائی اللہ کریم برکتیں دے ماشاءاللہ کمال کا حفظہ ہے اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی معاہول کی ایک جھلک بھی ہے کہ الحمدللہ بچپنے سے یہ ایسی تربیت ہے ماشاءاللہ ابیت ایسا ہیں تو آگے کیا ہوں گے اللہ کریم دیکھ رہو اب ہر روز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گردرز کچھ کا سبحاناللہ میں سفیدانے نماز سے ہر روز دو پیس پڑھتے ہیں اس کے بعد دروش شریف کی چادر اور ایک تلاوت اور نات بس ماشاءاللہ بہت کر کے یہ تنس ہو جاؤ سو جاؤ کیا بات ہے جی اللہ برکت چلے جن کا جواب آپ نے جواب دیا نہیں ہے بیتا قضور ہاں جواب عزیر بھائی کا درست تھا وہ جن انسان کی شکل میں تھا جی جس نے امامہ آپ کا جواب آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحاناللہ اس لئے ان کی نماز درست ہو گئی کیونکہ جن نے انسان کی شکل اکتیار کر لی تھی ہوئے 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 تو اب چلیں حضور ان سے زاہد بھائی سے زاہد بھائی سے امام نے نماز میں سجدہ کیا لیکن مقتدی پر لازم ہے کہ وہ سجدہ نہ کرے بتائیں کیوں جس کی کچھ رکاتیں نکل گئی ہو اور اس نے اپنی نماز پڑھنی ہو اور سجدہ صاف کیا اس نے امام نے لیکن مقتدی پر لازم ہے کہ اس کی پیروی کرتے ہوئے سجدہ نہ کرے یہ بتائیں کیوں امام کی پیروی نہ کرے جی اور سجدہ نہ کرے اگر بھیش میں بھی اگر امام مقتدی آ جائے اور سجدہ صاحب ہوگا تو وہ بھی کرے گا جو مقتدی ہوگا وہ بھی کرے گا امام بھول گیا اور اس نے ایکسٹر سجدہ کر لیا زیادہ کر لیا یہ پہلو سمجھ میں آتا ہے آپ نے کہا سے دیکھا جار ایسا نہیں جواب دے رہے جتنے بھی یہ مشکل پہلیا ہیں وہ یہ بتا رہے حیرت ہوگی ہمیں کبھی ہمارے ساتھ ہوا نہیں ہے ہمارے بچے ماشاءاللہ آپ کے پارٹنر ہیں اللہ ان کو برکت آتا فرام کیونکہ وہ سجدہ زائدہ تھا اس وجہ سے مقتدی اس کو فالو نہیں کریں دیں گے ٹھیکی جواب ان کا درست ہے چھوڑو مد تم اس کا ہاتھ کبھی لے لو اس کو ہاتھ ہاتھ سہی عرش پر وہ ضرور جاتی ہے وافسی میں تحفہ ساتھ لاتی ہے کون پہنچ گیا آپ پہنچ گئے بتا ہے نا آپ کی ٹیم صحیح تو ہے تو صحیح سوچنے دو تھا دعا 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 آپ کا جوا بالکل درست ہے سبحان اللہ غلام مصطفی بھائی آپ سے پہلی ہے بین جڑو بین جڑوں کے پودا پالا رنگ برنگ پھولو والا رنگ برنگ پھولو والا بین جڑوں کے پودا پالا رنگ برنگ پھولو والا کون سب ایسا پھول ہوتا ہے جس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی خوشبو بھی آتی ہے اس سے بہت اچھی جی اور ہم اس کو پال بھی لیتے ہیں گھر میں بھی رکھتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے وہ اتر نہیں نہیں اتر نہیں ہے نا پھول ہوتے ہیں بہت سارے رنگ برنگ ہے پھولو والا اس میں پھول لگے ہوتے ہیں پھول ہوتے ہیں بو خوشبو کو گل تو پھول کو گئے گل بھی ہوتے ہیں جس میں نہیں آرہا بھائی جس کو ہم گھر میں رکھتے ہیں کسی کو توفے میں بھی دیتے ہیں گل دستہ جواب درست ہے لیٹ پہنچے پر جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آخری میں پوچھ رہا ہوں کہ آخری میں پوچھ لوں کبھی اٹھایا کبھی بٹھایا قدم قدم یوں اسے چلایا آسان ہے کبھی اٹھایا کبھی بٹھایا قدم قدم یوں اسے چلایا کبھی اٹھایا کبھی بٹھایا قدم قدم یوں اسے چلایا قدم قدم ساتھ ہوتا ہے آپ کے قدم قدم کون چلتے ہیں آپ کے ساتھ میرا خیال سے جوتا ہے جوتا اوہم قدم قدم ہم چھو اللہ بتا دے بھائی پہر بھی ہو سکتے ہیں نہیں وہ تو بیسے ہی ساتھ چلتے ہیں لیکن یہ ساتھ ہوتا ہے میں تو سوتے وقت ہوتا ہے آپ کا جواب بلکل درست ہے جوتا کیا بات ہے سبحان اللہ بھائی میربانی ماشاء اللہ یہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا پہلیاں کافی زیادہ ہو گئی تھی اور بڑا دلچسس سیگمنٹ رہا یہ ہے اپنا نیکس سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے اس سے پہلے جانے سے پہلے ہم اپنی پہلی امالا جو سیگمنٹ ہے جو اتنا اچھا اور بہترین ہوا ہے اور بڑا مضا آیا اس میں تو مجھے پہلی بار اتنا مضا آیا ہے مضا تو آتا ہے اس سیگمنٹ کے ونر کون ہے اس سیگمنٹ کے ونر ہے خالد بھائی کی ٹیم پہلے ہم پھر زاہد بھائی اب پھر ہم یہ کیا ہے اس طرح چلیں گے ریزن یہ تھا کیونکہ ان سے دو لیٹ ہوئے ہیں ایک کے آدھے مارکس ملے تھے انہوں نے ایک میں آدھے مارکس کمائے تھے ایک لیٹ ہوا تھا تو یہ جیتے نا یہ ہارے پورا حساب کتاب میں پکے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا نیکس سیگمنٹ کیا ہے ہمارا نیکس سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے اشار چیلنج اشار چیلنج ما شا اللہ اس میں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا ہوگا کہ اشار ہم آپ سے پوچھیں گے میں کبھی پہلا مصرہ پوچھوں گا کبھی دوسرا مصرہ کبھی ایسا ہوگا کہ میں آپ کو بلوں گا کہ اس شیر کا یہ کن کا شیر ہے شائر کا نام بتا دیں تو انشاءاللہ اس طرح ہوگا اور پہلا میں عزیر بھائی آپ سے پوچھتے پہلا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بیٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا بیٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا جواب درست ہے آپ کا ماشاءاللہ اور مجھے یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے جب بھی یہ والا سیگمنٹ کیا ہے جو وہ ہوتے ہیں وہ اتنا سوچتے ہیں ٹائم لگتا ہے پھر دیکھیں کتنے ٹرینڈ ماشاءاللہ عزیر بھائی زندہ بھائی آپ کو صحیح پاتھنا ہے چور انوکھا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی انسٹنٹ آرہے ہیں انسٹنٹ آرہے ہیں با با چلیں جی خالد بھائی آپ سے میں رزیر بھائی ہیں میں دوسرا مصرہ پڑھنا ہوں آپ نے پہلا مصرہ پڑھنا ہے اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکمہ تیرا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکمہ تیرا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زہاید بھائی آپ سے اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا اس کا پہلا مشرا بہت آسان ہے مشہور ہے کس کو آ گیا حالد بھائی کو آ گیا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا سبحان اللہ جواب آپ کا درست ہے کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے اب پوچھیں گے ہم آپ سے بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ٹف ہو جانا چاہیے عزیر بھائی آپ بتائیں پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا جی قسم دے دے کے کھلاتا ہے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا یہ بتائیں آپ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے یہ پہلا مصر ہے آپ نے دوسرا خزان ہے محبوب کیا مالک و مختار بنایا محبوب کیا مالک و مختار بنایا سبحان اللہ چلے جی اب یہ سارے جو ہیں یہ دوسرا مصرہ ہے اور پہلا مصرہ آپ نے بتانا ہے کن سے ہو گئے تھے لاسٹ آپ سے ہو گیا آپ سے ہو گیا اب آپ سے ہو گا نا نام ستار ہے تیرا یارب اے میرے نہ کھول محشر میں سبحان اللہ نام ستار ہے تیرا یارب دے دے حسن کا حصہ صبح شبہ ولادت زاہد بھائی باتا ہے دو جہاں میں تُو نے زیاقہ بھائی تیدے حسن کا حصہ صبح شبہ ولادت خزیر بھائی میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا تجھ سے در تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا سبحان اللہ تجھ سے در در سے سک اور سک سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا جواب آپ کا تقریباً درست ہے ابھی ہوا ہے ان سے غلام الصفہ بھائی آپ سے تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے اہلِ بیت باغ جنت باغ جنت کا بہر مدحق خان اہلِ بیت باغ جنت کی ہیں بہر مدحق خان اہلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے اہلِ بیت جواب آپ کا درست ہے آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا سبحان اللہ زاہد بھائی میرے خدا کو بھی پیاری ہے باروی تاریخ آپ کو باروی کی شعر آ رہے ہیں سارے ماشاءاللہ آسان آسان حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن میرے خدا کو بھی پیاری ہے باروی تاریخ جواب آپ کا درست ہے اب آپ نے شعر بھی مکمل کرنا اور بتانا بھی ہے یہ کس کا شعر ہے ٹھیک ہے عزیر بھائی آج تو مطلب بیلنس جا رہا ہے الحمدللہ البحر علا والموجد تغا من بے قسو طوفا ہو شروبا مندار میں ہوں بگڑی ہے ہوا بگڑی ہے ہوا موری نیا موری نیا پار لگا جانا پار لگا جانا کس کا شعر ہے آلہ حضرت کا آلہ حضرت کا مندار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا آپ کا جواب بھی آپ کی ٹیم کا جواب درست ہے جزاکہ یہ بتائیں غلام مصطفیٰ بھائی انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں آج فرشتے جو دھومے مچانے آئے ہیں انہی کے شادی تھوڑا تھا فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں ان کا شعر ہے یہ مصطفیٰ رضا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا جواب بھی درست ہے سبحانہ اب آپ سے ہے حضور چمک کٹھے دل کی کلی غوث آزم میرے چاند میں صدق آجا ادھر بھی آپ کتنے آسان آسان مل لیں میرے کو تو یہ ہی ہو رہا ہے اللہ خیر فرمائے میرے چاند میں صدق آجا ادھر بھی چمک کٹھے دل کی کلی غوث آزم خان اللہ کس کا شعر ہے حضوری ہے مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ مصطفیٰ رضا خان مصطفیٰ رضا خان نور رحمت اللہ تعالی علیہ جواب آپ کا درست ہے زاہد بھائی نور حق جلو نمات تھا مجھے معلوم نہ تھا بڑا اچھا شعر ہے شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا مجھے معلوم صحیح احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ چلیں جی یہ سیگمنٹ بھی ہمارا کمٹریٹ ہوا ماشاءاللہ بہت اچھا رہا یہ سیگمنٹ اس کے وینر اناؤنس کرنے سے پہلے یہ کریں گے اس سے پہلے میں ارز کروں گا اگزائید بھائی ایک دو شیر کسی کلام کے آپ سنا دیں ایک کاش تصبر میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو دو سو زبی لالا قمیل درد رزا سا دو سو زبی لالا قمیل درد رزا سا سرکار اتا عشق او بیسے قرنی ہو سرکار اتا عشق او بیسے قرنی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر قرنی ہو پھر رو تیگوی تیم باکو بارات چلی ہو پھر رو تیگوی تیم باکو بارات چلی ہو جزاک اللہ بہت شکریہ بہت اچھا آپ نے کلام پڑا اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اپنے نیک سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے حسین بھائی ونر اناؤنس کریں گے تو اس سیگمنٹ کے ونر حسین بھائی کون ہیں آپ کے حساب سے مجھے تو بڑا ٹف لگا یہ والا سیگمنٹ اس میں ڈیسائیڈ بھی نہیں کر پا رہا میں بھائی جن کوئی آپشن نہیں ہے کرنا ہے ڈیسائیڈ اب ہمارے جو سیگمنٹ ہے جو ہمارے جو سیگمنٹ تھا اشار چیلنج اس کے ونر ہیں ہمارے زائد بھائی تو زائد بھائی زائد بھائی اور ان کی ٹیم زائد بھائی اور غلام مصطفہ بھائی کی ٹیم آپ کے پارا کو یہ سیگمنٹ آپ لوگ جیت گئے تو اب بڑا بڑا ہو گیا سکور بورڈ ہمارا میرے خیال سے دو دو تو اب دیکھتے ہیں آگے کے سیگمنٹ اس کے اندر کون جیتے ہیں تو اب ہمارا جو نیکس سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے فرق پہچانی ہے فرق پہچانی ہے آپ کو ایک تشویر دکھائی جائے گی دو تشویر ہیں اس میں سے آپ نے فرق بتانے ہیں پانچ سپورٹ در ڈیفرنس کیا ڈیفرنس ہے دونوں پچھرز میں دونوں سیم پچھرز ہیں جب آپ نے پانچ فرق بتا دیئے تو وہ آپ راؤنڈ کلیر کر لیا پانچ کم از کم بتانے ہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں آپ نے پانچ بتانے ہیں تو انشاءاللہ اسے ہم شروع کرتے ہیں اسے ہمیں سکرین پر دکھایا جائیں گے آپ کا امتحان آپ ادھر ہو جائیں یہاں یہ گلدان ایک ہے اس تصویر میں دو ہیں چلو دیکھیں کون دے کا جوانا ٹھیک ہے یہ فرم دونوں میں چینج ہے کیا چینج ہے یہ والا فرم یہ فرم بلاون ہیں اور در بلو اور ٹھیک ہے کلر ڈفرنس ہے اس فریم میں ریڈ بوکس ہیں اور اس فریم میں نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اے کلر ڈفرنس دونوں پلانٹز میں جی ایسا ہے کیا میں نے صحیح صحیح لیے اس سائیڈ ریڈ ہے اور اس سائیڈ کے سائیڈ ریڈی ہے بچوں آج ہے آتے کا امتحا ہے چار ہو گیا چار ہو گیا آخری ایک رہ گیا تو بڑا واضح ہے اور اتنا واضح نہیں ہے اتنا واضح بھی نہیں ہے واضح نہیں ہے نظر آجائے گا تو بہت فوکس کرنے تو آجائے گا بیلڈنگز جو دکھ رہی ہیں ان میں ہاں دکھ جا دکھ گیا یہاں روشندہ نہیں کھلا ہو گیا وہاں اس کے جگہ دی ہوئی ہے آف کا امتحا ہے ونڈو ایک کمر ہے یہاں نہیں ہے اب آپ آجائیں غلام مصطفا بھائی ان کے لئے دکھائیں کون سی پچھر ہے بھائی چلیں جی آپ کے لئے یہ پچھر ہے اس کے اندر ایک ایک چار اور پانچ پانچ مل گئے پیسے رکھیں پانچوں کے پانچ مل گئے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے میں زیادہ درکت ہے اس میں نہیں ہے آپ کا امتحان ادھر کی بات کر رہے ہیں جی ایک ہو گیا یہاں بوٹے وانی ہے اچھا سو اچھ بوٹ چلو دیکھے کون دے اس میں نہیں لگا کیا پہ پھول لگاوا ہے مدنی منی پہ پھول لگاوا ہے اس میں نہیں ہے چار ہو گئے چار ہو گئے آخری فرق بتائیے حضور آخری فرق اتنا واضح بھی کوشش کریں تو دکھ جائے گا تینوں بچوں میں سے کسی ایک کے اندر ہے یہ میں آپ کو نہیں لگے یہ کیا ڈیزائن بنی ہوئی ہے اس کے کالر پہ بلکل تشریف رکھئے چلے یہ نیکس پکچر نیکس پکچر ہے زاہد بھائی کے لئے زاہد بھائی کے لئے پہلا فرق کیا اس میں دروازہ ہے مجھے پانچوں کے پانچ بل گئے آپ کا امتحان ٹھیک ہے ایک دوسرا فرق اللہ بھلا کرے جو چار اور ہیں مجھے سب لگے یہاں پہ راستہ نہیں ہے یہاں راستہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا امتحان چلو دیکھے دو پرندے تین ہیں ادھر ایک پرندہ ہے ٹھیک ہے تین سنانے ایک کہانی ہے کیا کیا سپیڈ اچھی دا رہی ہے درخت نہیں ہے یہاں یہ چھوٹا سا پودھا لگاو ہے ٹھیک ہے چار چار کیا کیا ہو گیا آج مٹر فلائی کی نوز جی آپ کے کلر میں پرک چلو آج چلیں جی زہر بھائی آپ کی بچھر بتائیں اس میں سے پانچ فرق بچ سب سے پہلے یہاں یہ ورڈ ڈیزائن نہیں بنی لی ٹھیک ہے ایک کیا کیا ہو گیا آج یہاں سادھ ہے یہاں ڈیزائن نہیں بنی لی کیا ڈیزائن نہیں پھول نہیں ٹھیک ہے دو دو ہو گئے دو امتحان آپ کا جاں یہ پاک کیس سپردست تین تین ہو گئے دو باقی ہیں تین دو ایک جوان بچوں آرجے ہیں یہاں کل گیا یہاں کل گیا تھا یہاں دین ہوئے ٹھیک ہے ایک اور آخری آپ چھنی بہنی ہے سنانے ایک کہانی ہے یہاں گیٹ نہیں ہے اوہ بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں مبارک ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ ہمارا کمپیٹ ہوا زاہد بھائی کی ٹیم نے سب سے اچھے جوابات دیئے تو اس دفعہ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ زاہد بھائی کی ٹیم وینر ہے زاہد بھائی اور غلام مصفہ بھائی آپ لوگو مبارک ہو ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کمپیٹ کر رہے ہیں اس پرگرام میں اللہ پاک آپ لوگو برکت اطاف فرما دو سیگمنٹ باقی ہیں کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کم بیک کریں گے کم بیک ہو جائے گا انشاءاللہ ابھی تو باقی ہے انشاءاللہ نیکس سیگمنٹ ہمارا کیا ہے ہمارا نیکس سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے حروف جوڑیے اس میں یہ ہوگا کہ تین الفاظ آپ نے بنانے ہیں تین الفاظ زاہد بھائی آپ نے بنانے ہیں تو زاہد بھائی تشریف لائیں سب سے پہلے آپ پہلے میں آؤ جی تین الفاظ آپ نے بنانے ہیں امتہان چلو دیکھے کون دل کا جوان آمچنی پہنی ہے سنانے ایک کہانی ہے کیا کیا ہوگا آج آمچنی پہنی ہے سنانے ایک کہانی ہے کیا کیا ہوگا آم اچھا چلیں جی اچھا جی اچھا ماشاءاللہ تشریف رکھئے حضور اب آپ آجیں حضور خالد بھائی آج حیات کا امتہان چلو دیکھے کون دل کا جوان بچوں آج حیات کا امتہان چلو دیکھے کون دل کا جوان آمچنی پہنی ہے سنانے ایک کہانی ہے جس کس کلر سے لکھاو ہے کس انگ سے لکھاو ہے ٹھیک ہے آپ نے انگ کا کلر بتانا ہے آپ نے جو ورڈ لکھاو ہے وہ نہیں بتانا جیسے گری نیکن آپ اس کو پڑھیں گے پرپل کون آئے گا سب سے پہلے اس میں میں آجاؤں سی جائد بھائی ماشاءاللہ ججبہ کیا بات ہے گرین بلیک پرپل بلو یلو ریڈ پرپل براؤن بلو گرین بلیک ریڈ پرپل یلو پرپل بلیک ریڈ بلو گری یلو پرپل جمپ نہیں آیا کٹ نہیں آیا کٹ نہیں آیا آپ آنگے خالد بھائی آپ تشریف لیا ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے خالد بھائی یہ لائٹ بلو اور پرپل گرین لائٹ 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 گرین ریڈ ریڈ نائی گلت ریڈ میں لکھا ہے نا کس میں لکھا ہے مجھے بینید بلو لائٹ بلو جی ڈارک گرین جی ریڈ پر سی گرین جی پر لائٹ گرین جی گری جی اور براون 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 بلایک بلو جی پر لائٹ گرین یلو نائی نائی یلو یلو ہاں یلو میں ہی آئے گا یلو کی کٹیگری میں یلو ریڈ یلو اینڈ بلیک اور ماشاءاللہ عزو جل ہمارا یہ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا اور آپ کے کہنے کے مطابق آپ کے بتانے کے مطابق یہ جو سیگمنٹ ہے اور جو کلر ریڈنگ ایکٹیویٹی اس کے وینر زاہد بھائی اور غلام مصطفہ بھائی کی ٹیم ہے ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو اور اسی کے ساتھ یہ پروگرام کی بھی وینر ہو گئے کیونکہ ایک پوائنٹ ایک سیگمنٹ زیادہ انہوں نے لے لیا ماشاءاللہ پھر بھی بہت اچھا رہا ہے یہ مقابلہ شروع سے لے کے آخر تک اللہ پاک آپ لوگو خوش رکھے آپ کو بھی خوش رکھے آپ نے بہت اچھے نام یاد رکھے آج ویل ڈن گوڈ جوب ماشاءاللہ اور آپ لوگا شکریہ آپ آئے آپ دونوں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگ کو مزید آپ کے علم و عمر میں مزید برکت عطا فرمائیں آپ کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنائیں بہترین امین ابھی بھی مبلغی ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ اور بڑے ہو کر دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ عزیز و جل اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مدیچر کے ناظرین آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکس اپیسوڈ میں اور جو ہماری اپیسوڈ آتی ہے اس کا ٹائم ہے بدھ والے دن شام چار بجے مدری چنل پر اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول پر استقامت عطا فرمائے آمین بجاہی نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا مدری چنل آمین